بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے خوش عباد ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے جو میں آپ سب کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ ہے پارٹس آف سپیچ تو آج میں آپ لوگ کو پارٹس آف سپیچ کے ریلیٹر بتاؤں گی کہ پارٹس آف سپیچ اصل میں ہے کیا اور پارٹس آف سپیچ انگلیش میں کیوں بہت زیادہ امپورٹن ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹس آف سپیچ اصل میں ہے کیا پارٹس حصوں کو کہتے ہیں اور سپیچ آپ کے کلام گفتگو کو کہتے ہیں سو پارٹس آف سپیچ من کلامی گفتگو کلامی گفتگو من پارٹس آف سپیچ تو ابھی جو ہے ہم لوگ پارٹس آف سپیچ پڑھیں گے لیکن پارٹس آف سپیچ کی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پارٹس آف سپیچ کے امپورٹن سٹوڑے سے بتاؤں کہ پارٹس آف سپیچ انگلیش لینگویج میں کیوں ایمپورٹن ہے تو پارٹس آف سپیچ انگلیش لینگویج میں اس دی ایمپورٹن ہے کیونکہ اگر آپ کوئی ورڈ فر ایزامپل اب یہ ورڈ ہے میرے پاس سکار تو اگر آپ اس ورڈ کی دیفنیشن فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلیں کہ انگلیش میں یہ کار ورڈ جو ہی یہ کہاں سے آئے ہے تو تب ایک ورڈ کی دیفنیشن کو جاننے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں پارٹس آف سپیچ فر ایزامپل میں لکھتی ہوں بورڈ تو بورڈ گریمر کے مطالق یا گریمر کے مطابق کیا ہے تو یہ آپ کو پارٹس آف سپیچ بتائے گی اگر میں کہوں پشاور تو پشاور سٹی جو ہے یہ پارٹس آف سپیچ کے مطابق کیا ہے گریمر میں یہ کیا ہے تو یہ آپ کو پارٹس آف سپیچ ہی بتائیں گی اسی طرح اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پارٹسو سپیچ ہی بتائیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے آٹھ پارٹسو سپیچ ہوتے لیکن کچھ انگلیش کے بکس میں اور کچھ جگہ پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس نائن پارٹسو سپیچ ہوتے لیکن اصل میں پارٹسو سپیچ جو ہمارے پاس ہے وہ ایٹھ ہے کیونکہ کچھ لوگ اس میں آرڈکلز بھی شامل کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے پارٹسو سپیچ کو یاد کیسے کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے کہ بارٹ سو سپیچ تو ایٹ ہے لیکن ہمیں یاد نہیں رہتے تو آپ لوگ کو میں یاد کرنے کا آسان فارمولا بتا دیوں جو کہ میں نے اوپر لکھا بھی ہوا ہے نا پاک وی آئی پی یہ میں آپ کو یہاں لکھ کر بتا دیوں ہوں نا اس کے بعد پاک پی اے سی پاک وی آئی اور پی نا پاک وی آئی پی اب یہ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ ہم کیسے یاد کریں گے تو آپ لوگ اس کو ڈیوائیڈ اس کو آپ تقسیم کریں گے نا اور یہ ہو گیا پاک اور یہ ہو گیا وی آئی پی ہمارے پاس تو اینڈ فور ناون اے فور ایڈجیکٹیو پی فور پریپوزیشن اے فور ایڈورپ اور سی فور کنجنکشن وی فور آورپ آئی فور انٹرجیکشن اور پی فور آئی پرو ناون ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آئرٹ پارٹ سو سپیچ جو ہے وہ پورے ہو گئے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ناون ہے سو ناون اس دا پلیس آف پرسن اور آہ اس کو ہم ناون کہتے ہیں لیکن ناون اس سمپلی آنیمنگ ورڈ آپ لوگ ایسے بھی کہہ سکتے ہو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں نے آپ لوگو صرف یہ سمجھانا تھا کہ پارٹ سو سپیچ کا یہ فارمولہ اور باقی پارٹ سو سپیچ کی توڑی سی دیفنیشن میں نے آپ کو جنرلی اورلی بتا دی اس کے ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کافی ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ پارٹ سو سپیچ چل میں آئے کس طرح ہے اور پھر یہ اور وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بعد ہے پھر پرو ناون پرو ناون کسے کہتے ہیں جو پرو ہے تو پہلے لگانا ہے جس طرح ہمارے پاس پری ہے سو پرو ناون ہم ناون سے پہلے لگاتے ہیں ناون کی پلیس میں لگانا ناون کی ناون کی انسٹیڈ آف ناون جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے انسٹیڈ آف ناون یا ان پلیس آف ناون تو اس کو ہم پرو ناون کہتے ہیں فر ایکزامپل میں کہتے ہوں کہ علی is a good boy علی is a good boy ٹھیک ہے علی is a good boy علی پرفرمز 5 ٹائمز پریئر علی پرفرمز 5 ٹائمز پریئر علی گوز ٹو سکول ابھی آپ لوگ اس میں دیکھیں اس میں کون سا ورڈ ہے جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور آپ لوگ کو مزا نہیں دی رہا سنٹینس میں تو وہ علی ہے کیونکہ علی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کہ علی اس طرح علی اس طرح تو آپ لوگ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ایک دفعہ ہم لوگوں نے علی لکھ لیا نیکس ٹائم ہم لوگ علی نہیں لکھیں گے علی کی جگہ پر ہم لوگوں نے کیا لگانا ہے پرو ناون لگانا ہے پرو ناون ہمارے پاس ہی ہے لڑکے کے لیے ہی لڑکے کے لیے شی اور اسے طرح جب ہم ان کے لیے کرے تو دے ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ایڈیکٹیو ایڈیکٹیو ڈیفائنس گوڈ ڈیڈ گوڈ ویڈ آف ناون ایڈ پرو ناون کیسے ہی ٹھیک ہے علی ایڈ آلی 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 is beautiful they are known as adjectives then we have adverb means یہ define کرتا ہے کہ کام ہوا تو کیسے ہوا اس کو ہم adverb کہتے ہیں جو verb کے ساتھ ہم addition کرتے ہیں for example i say she plucked she plucked the flower slowly she plucked the flower slowly ٹھیک ہے تو اس میں plucked جو ہے ہمارے پاس verb second form آ گیا اور slowly جو ہمارے پاس ہے زیادہ تر ایڈوربز ال وائی پہ انڈ ہوتے تو سلولی جو ہمارے پاس ہے وہ ایڈورب ہے کیونکہ اس نے آپ کو ورب کے بارے میں انفارمیشن دیا کہ کام ہوا تو کیسے ہوا آرام سے ہوا تو سلولی ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی پریپوزیشن پریپوزیشن کیسے کہتے ہیں پریپوزیشن اصل میں آپ کو پوزیشن شو کرتا ہے پوزیشن کیسے شو کرتا ہے یا ڈائریکشن آپ کو شو کرتا ہے for example میں میں سے کہتی ہوں ایک سٹوڈن کو کہتی ہوں کہ میک جا میری انگلش کی کتاب میں پڑیه تو وہ لے کر آہ وہ سٹوڈنٹ ٹیلرک سٹوڈنٹ전에 آئے گا شامل کرتا ہے تم سے ڈالے اور sabor cama اینída میں پڑی دیو چنا ہے تو اگر میں کہوں go and bring my book go and bring my english book which is on the table so یہ on جو ہے یہ preposition ہے اور اس نے direction show کلی کہ book جو ہے table کے اوپر پڑا ہے یہ میں کہوں go and bring my book which is under the table تو اس کو پتہ چل گئے کہ table کے نیچے جو کتاب پڑی یہ meme کی ہے یہ میں کہوں کہ go and bring the book which is beside the table تو table کے beside جو پڑی ہے وہ meme کی کتاب ہے تو وہ آسانی سے لے کر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اثر میں position کو show کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آگے conjunction conjunction دو چیزوں کو ملانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں for example sentence سے ہمارے پاس اس میں ہم end لگا لیتے ہیں یہ سارے ہمارے پاس conjunction میں آتے ہیں verb جو ہے main کردار ادا کرتے ہیں جس طرح ایک دل انسان میں heart heart جس طرح main function آپ کے body میں play کرتا ہے beating کا تو important ہے اسی طرح یہ verb بھی جملے میں بہت important ہے کیونکہ verb کے علاوہ جملہ بالکل incomplete ہوگا ٹھیک ہے اگر میں کہوں ali plays cricket so ali cricket کلتا ہے ٹھیک ہے ali plays cricket اب یہ play جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے verb ہے لیکن اگر میں یہ verb کو ہٹا دوں اور میں کہوں ali cricket تو آپ کو سمجھ جائے گی آپ کہیں گے کہ ali cricket ہے کہ cricket ali ہے آپ لوگ کو سی ہی سمجھ نہیں آرہے کیونکہ verb اس میں نہیں ہے تو verb اس میں main کردار ادا کرتا ہے تو verb is very important because verb shows action in the sentence ٹھیک ہے یہ جملے میں ایکشن شو کرتا ہے عمل کو ہی کام شو کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس last interjection ہے interjections آپ لوگ کی فیلنگز کو شو کرتا ہے for example آپ بہتر ہیپی ہے آپ بہتر ہیپی ہے آپ بہتر ہیپی ہے آپ بہتر ہیپی ہے آپ ڈسپوائنٹڈ ہے یا آپ میزریبل فیل کرتے ہیں تو یہ سارے آپ کے interjection جو ہے فیلنگز کو شو کرتے ہیں i'm happy today i'm set today so it was a small video i hope that everybody likes and enjoyed the video کیونکہ یہ آپ لوگوں کو میں نے سر سر ایسلی بتایا کیونکہ یہ امپورٹن چھیزیں تھی میں نے آپ کو سر سری بتایا تو i hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی next video میں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور lecture کے ساتھ thank you allah offiz